ایک بڑی جماعت علماء کی قدیم میں سے بھی اور متاخرین میں سے بھی اور معاصرین میں سے بھی ایسے ہیں جو معتقد ہیں کہ نمازِ جمعہ بھی واجب ہے واجبِ تعینی اور نمازِ عید بھی واجبِ اہنی ہے مشہور تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اکثر جو فقہاں ہیں ان کا وہی فتوہ ہے کہ واجب نہیں ہے لیکن جو وجوب کے قائل ہیں جو عموماً جن کا ذکر نہیں آتا تذکرہ نہیں ہوتا کوئی متعلیہ نہیں کرتا پیش نہیں کرتا نمازِ عید کے اور نمازِ جمعہ کے وجوب کے جو قائل ہیں میں ایک فیرست بتا دیتا ہوں تفصیل اس کی انشاءاللہ نمازِ جمعہ کے خطبے کے اندر انشاءاللہ جو باس ہماری جمعہ کے متعلق ہے اس میں آ جائے گی قدیم علماء میں سب سے پہلی شخصیت جو نمازِ جمعہ کے وجوب کے اور پھر قائل کا جمعہ کی طرح ہی عید بھی ہے وہ ہیں شیخِ مفید رحمت اللہ علیہ علامہ مجلسی دونوں مجلسی باپ بیٹا دونوں محمد باقر مجلسی اور محمد تقی مجلسی محمد تقی باپ ہیں اور محمد باقر بیٹا ہیں جن کی کتاب ہے بحار الانوار یہ دونوں بزرگ باپ بیٹا معتقد ہیں کہ نمازِ جمعہ بھی واجب ہے اور نمازِ عید بھی واجب ہے شہیدِ ثانی جن کی بحث نمازِ جمعہ میں جاری ہے یہ بہت بڑی شخصیات ہیں شیخ یوسفِ بہرانی یہ بہت عظیم المرتبت شخصیات ہیں حدائق و ناظرہ جن کی کتاب ہے متعدد فقہ کی کتاب حدیث کی کتاب ہے وہ بھی قائل ہیں کہ نمازِ جمعہ بھی واجب ہے نمازِ عید بھی واجب ہے سید محمد بن علی العاملی صاحب مدارک یہ بہت چوٹی کے صفحے اول کے فقہہ میں سے ہیں یہ بھی معتقد ہیں کہ نمازِ جمعہ بھی واجب ہے و نمازِ عید بھی واجب ہے فیضِ کاشانی صاحبِ تفسیر تفسیرِ صافی جنہوں نے لکھی ہے وہ بھی معتقد ہیں کہ نمازِ جمعہ بھی واجب ہے واجبِ تائینی اور نمازِ عید بھی واجب ہے شیخ مرتضی حائری یہ امام کے سمدھی تھے امام خمینی کے امام کے بیٹے ان کے داماد تھے شیخ مرتضی حائری شیخ مرتضی حائری یہ وہ بزرگ جو مؤسسِ حوضہِ علمیہ قم جنہیں کہا جاتا ہے ان کے بیٹے تھے یہ شیخ مرتضی حائری شیخ حائری یہ بزرگ کے بیٹے وہ بھی معتقد تھے شیخ حرِ عاملی صاحب وسائل جن کی کتاب اصل محور ہے فقہ ان کی کتاب سے سارے حدیث لے کر فقہی فتوہ دیتے ہیں وہ بھی معتقد ہیں کہ نمازِ جمعہ بھی واجب ہے ونمازِ عید بھی حسین ابن عبدالسمد شیخِ بہای کے والد بہت اپنے زمانے کے بڑے جیت ومرجہِ تقلید وہ بھی معتقد ہیں کہ نمازِ جمعہ واجب ہے اور نمازِ عید بھی عبدالفتح تنکابنی یہ بھی معتقد ہیں بجوبِ نمازِ جمعہ کے شیخ عبداللہ صالحِ بہرانی یہ بھی صفحہ اول کے فقہہ میں ہیں یہ بھی معتقد ہیں ملہ محمد طاہر قمی محقق سبزواری نظام الدین قرشی صدر الدین محمد قزوینی سلیمان ابن عبدالعزیز بہرانی عبداللہ ابن حسین تستری اور اسی طرح ابو صلاح حلبی یہ بھی بہت بڑے پائی کے فقہہ میں سے ہیں عماد الدین اور ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے بہت عالی شان عالم بڑے سلیقہ عالم اور بڑے شفاف بات کرنے والے عالم جو نہ عدبی پیچیدگیوں میں بات کو لے جاتے ہیں نہ عموماً جو علماء کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر اور مگر اور البتہ اور ان ان قول تو قول تو فلاں فلاں علماء کا ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو گھمانے کا یہ اس طرح نہیں کرتے بلکل ان جنگٹوں میں پڑتے سیدھی بات پہلے کر دیتے ہیں سیدھی بات انہوں نے ولایت فقی پہ بہت مجلدات کافی بڑی کتاب لکھی ہے اور پہلے صفحے پر ہی لکھ دیا ہے کہ یہ نہیں لکھا کہ ولایت فقی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے پہلا فتوہ ان کا یہ ہے نظام حکومت اسلامی قائم کرنا ہر مسلمان پر شرعی واجب ہے اور ہر واجب سے پہلے واجب ہے یہ ان کا پہلا فتوہ ہے اپنی کتاب میں خب اس طرح دو ٹوک بات کرنے والے شاز نادر لوگ ہیں گمہ گمہ آکے تو سارے بات کو پیچیدہ پھیلا دیتے ہیں پھر سمجھ نہیں آتی کہنا کیا چاہتے ہیں یہ لیکن یہ اس طرح کے صافگو انہوں نے دس جلدیں امامت کے موضوع پر ان کے کتاب ہے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں ان کے کتابیں توحید پر ہر بات میں یہ بہتی خوبصورت اور علامت ابتبہی کے شاگرد ہیں امام کے بھی شاگردوں میں سے ہیں کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے سید محمد حسین حسینی تہرانی کہ انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کی کتاب وہی حکومت اسلامی اور اس کے قیام وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا غرض یہ کہ یہ ایک اہم موضوع ہے جو آپ عزیز کم از کم ایک قول کے طور پر ایک نظریہ کے طور پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ باقیدہ ہے فقہ شیعہ میں سب کے سب یک طرفہ مستحب کے قائل نہیں ہیں استحباب کا قول ان بزرگوں کے نزدیک ایک اجتحادی شبہ کا نتیجہ ہے اور وہ اجتحادی شبہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ امام سے مراد امام حجت لے لی ہے جبکہ مراد امام جماعت ہے یعنی یہ دو نمازیں جماعت سے ہی قائم ہوگی اگر جماعت نہیں ہے امام نہیں ہے تو پھر یہ دونوں نمازیں نہیں ہوں گی نوافل پڑھیں عید کے بارے میں بھی ہے کہ اگر امام نہیں ہے کسی علاقے میں امام جماعت پڑھنے والا خطبہ دینے والا امام اگر نہیں ہے امام ان یختب اگر نہیں ہے تو پھر آپ نوافل پڑھو جمعہ کے دن زور کی نماز پڑھو اور عید کے دن نوافل پڑھو عید کے وقت نماز عید نہیں ہوگی نہ فرادہ ہوگی اور نہ کسی اور صورت میں جماعت ہی کے ساتھ ہوگی اور جماعت کی شرائط یہ ہیں یہ ایک رائے کے طور پر ارز کر دیا ہے کہ ذہنوں میں رہے یہ بات کہ ایک وہ قول ہے جو رائے جائے مشہور ہے لیکن اس کی مقابلے میں بہت سارے جید فقہہ بڑے فقہہ صفحہ اول کے فقہہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ نماز عید اور نماز جمعہ دونوں واجب ہیں